اسلام علیکم جی اسلام علیکم کیسی ہے میں یوٹیوب کے فیملی امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے آپ کے دووں سے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں میری طرف سے جی آپ کو بارہ ربیل اول بہت بہت مبارک ہو ہمارے لیے جو آج کا دن ہے یہ اید سے کم نہیں کیونکہ ہمارے پیارے نبی اس دنیا میں تشریف لائے تھے تو ہر سال کی طرح جی میں یہ اید ابھی منانے والی ہیں بس ڈریس کو میں نے پریس کر لیا اچھے طریقے سے اب بھی سے میں بس چینج کرنے والی ہوں جیسے چینج کرتی ہوں اور آپ نے بس ساتھ ساتھ رہنا ہے اور ویڈیو کے تمام کلپ آپ نے دیکھنا ہے یہ نہ ہو کہ آپ سے ویڈیو مس ہو جائے اور آپ یہ نہ دیکھ سکے کہ میں نے اپنی جو یہ اید ہے کیسے سیلبریٹ کی ہے ادھر جی میں سوچ رہی تھی آپ کو پتا ہے کہ ہتم تو جو موسٹ لی ہے وہ ہم نے دلانے ہی تھا تو گھر کے لیے جو بنانا تھا وہ میں بنا رہی ہوں ابھی ساتھ ساتھ اور ادھر میں نے کن فشا کا جو پتیسہ وہ منگوال یہ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور کوشی ہے میں نے ابھی ڈیبے سے نکالیا جو ابھی لوگوں کے گھروں میں تقسیم کرنا ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ابھی تمام جو گھر ہے نا محلے والے ادھر تقسیم کریں گے کیونکہ کہتے ہیں کہ جو آپ اپنے کھانے کے لیے پسند کرتے ہو تو اللہ کی راہ میں بھی وہی چیز دینی چاہیے جو آپ ہوتھ کھانا پسند کرتے ہیں اور موسٹ لی آپ لوگ بتائیے گا کہ آپ کو یہ کن فشا کا پتیسہ کیسا لگتا ہے اور کھانے میں آپ کو پسند ہے کے نہیں اور یقین جانے صاف ستری چیز دینی چاہیے کہ لوگ آپ کی چیز ویسٹ مات کریں اکثریت ایسا ہوتا ہے کہ ہتم کی چیز آتی ہے ہمارے گر میں بھی کافی زیادہ نیاز کٹھی ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں لیکن موسٹ لی ایسا ہوتا ہے کہ اگر ہم کسی کی چیز آتی ہے نا وہ اتنی اچھی نہیں بنی ہوتی کہ لوگ وہ ویسٹ کر دیتے ہیں تو اچھی چیز بنائیں اچھی تقسیم کریں کہ آگے والا کھا بھی سکیں اور ادھر جی نیاز ہمیں آئی ہے نان اور ہلوے کی اور آپ دیکھتے جائیں یہ چنے والے چاول بنے ہوئے ہیں اور بھی نیاز آئی ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اور یہ متنجن بھی نیاز آئی ہے یہ دیکھیں تمام چیزیں دیکھنے میں بہت یمی اور ڈلیشیت آئی یقین جانے ایسی ہی چیزیں ہونے چاہیے کہ جو ہم ایزیلی بعد میں کھا بھی سکیں ادھر جی میں ساتھ جی بیف کا سالن بنا رہی ہوں اور اس کی ریسپی یہ نہیں شیئر کر رہی کیونکہ بہت دفعہ اس کی ریسپی شیئر کر چکی ہوں اور میں نے ابھی یہی سوچا کہ اس کی ریسپی شیئر کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے تو جیسے یہ بھی دن ہوگا یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ آپ کا یہ دن کیسا جا رہا ہے اور آپ کس کس چیز پر ہتم دلا رہے ہیں اور پلیس سب سے پہلے آپ نے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دینا ہے اور یہ جی ہمارے نیبر ہیں انہوں نے یہ رشین سیلڈ بنایا ہوگا ہے تو یہ بھی بہت زیادہ مردے گا ہے اس طرح کی چیزیں بنائیں کہ جو کھائی بھی جاتی ہیں آپ ایسی چیز مت بنائیں کہ اگر آپ بیجیں تو وہ کھائی نہ جائیں یہاں پہ جی آپ میری لوگ دے سکتے ہیں میں ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی تھی گرین کلر کا سوٹ میں نے لیا تھا اور یہ مجھے گفٹ بھی ملا تھا اور میں ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی تھی جی میں بڑی آپ کی طرف آئی ہوں تو انہوں نے جی عید کی ہشی میں اتنے مزیددار سا یمی سا یہ میٹھا بنایا ہے فلودہ گھر میں ہی ریڈی کی ہے انشاءاللہ آپ کے ساتھ بہت جلد ریسیپی بھی شیئر کروں گی اب جو ہم مکس کرتے ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں بس ساس آتی رہنا ادھر جی آپ نے فلودہ اٹھانا ہے اور اپنے بول میں سرف کر لینا اور آپ نے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے کہ آپ کے ان دنوں میں ربیل اول میں آپ نے کون سا ہتم دلایا ہے اور کون سا میٹھا آپ لوگوں نے بھی اپنے گھر میں بنایا ہے ہمارے لیے مین خوشی اور مین دن یہی عید ہوتی ہے جب ہمارے پیارے ندیس دنیا میں آئے اور جی فلودہ میں یہ ہم آئس کریم ڈال لیں گے کلفا آپ کوئی سا بھی نا فلیور لے سکتے ہیں جو آپ کی گھر میں زیادہ مزے سے کھایا جاتا ہے تو ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں گر میں مین سکنٹ میں آپ کا یہ فلودہ بھی ریڈی ہو جائے گا اور آنکھوں کے سامنے بنی ہوئی چیز ویسے بھی انسان کو بہت اچھی لگتی ہے چلیں اسے میں فینش کرلوں پھر ملتی آپ کو تھوڑی دیر تاک یہاں جی ہمارے جو نیبر ہیں انہوں نے یہ کھیر بیجی تھی اور کھیر مزے کی ہو یا نہ ہو لیکن جو ان کا پیکنگ کا طریقہ تھا وہ مجھے بہت پسند آیا اور میرا دل کیا کہ میں آپ کے ساتھ یہ بھی شیئر کرو اور بہت مزے کی بھی تھی اللہ تعالی جی سب کے نیاز جو دیتے ہیں وہ قبول کریں اور ادھر سے فائنلی ہم تیار ہو چکے تھے میرے ننیال میں ہتم تھا اور ہم نے وہاں جانا تھا تو ادھر سے ہم گھر سے روانہ ہوئے ہیں اور میں نے سوچا تھا کہ کچھ لائٹنگ کی جو کلپ ہیں وہ میں ایڈ کروں گی لیکن دن کے ٹائم آپ کو پتہ ہے کہ کہیں بھی اگر لائٹ آنو تو وہ نظر نہیں آتی اور اس دفعہ اتنا زیادہ حجوم نہیں تھا اور اتنی حاصل کسی نے لائٹنگ بھی نہیں تھی کی میں جی سیری میں رہتی ہوں وہاں پہ تو نہیں تھی لیکن کیا پتہ جہاں پہ آپ لوگ رہتے ہوں وہاں پہ بہت اچھی لائٹنگ کی یہی ہو لیکن یہاں پہ ایک بات ہے یہاں پہ بہت زیادہ نیاز دی گئی ہے وہ اللہ کی راہ میں چیزیں لوگوں نے دیا اللہ تعالی شب کی قبول کریں اور یہ جو ویلنگ والے ہوتے ہیں یہ آپ کو کہیں بھی مل جائیں گے یہ نہیں دیکھتے کہ دن کون سا ہے کیا ہے ہمارے مابا پیچھے ہمارا بیٹ کر رہے ہو لیکن انہوں نے ویلنگ بس کرنی ہوتی ہے اللہ تعالی جی انہیں بھی اپنے حفظ و ایمان میں رہ کے اور یہاں پہ جہاں پہ نیاز دی جاتی تھی وہاں پہ تو اتنا حجوم ہوتا تھا اور یہاں پہ جی وہ نات لگی ہوئی ہے یہاں میں بھی قوالی تھی تو یہ بچے نا بنگرا ٹائپ کر رہے تھے تو یہاں پہ فائنلی ہم جی فوارہ جو پہنچ کے تھے اور یہاں پہ بہت بڑا لبیک والوں کا جلوس تھا اور بس میں تو وہ رکشے میں تھی اور دور دور سے بس ویڈیو بنا رہی تھی اور میں ہس رہی تھی کہ جو آپ نے جاتے بائیک والے ہیں وہ کیمری میں ایسے آ رہے ہیں کہ اللہ جانے جیسے انہی کی ویڈیو بان رہی ہیں تو آپ نے بتانا ہے کہ آج کیا میری ویڈیو کیسی لگی ہے اور آپ لوگوں نے آج کیا کیا نیاز دیئے اور آپ کا دن کیسا گزر ہے اس دن میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے چاہیے اور درود پاک پڑھنا چاہیے اور خود بھی ہوش رہے ہیں اور دوسروں کو بھی ہوش رہنے دے ہیں ہوشیاں بانٹے ہیں زنگی کا پتہ نہیں ہے کب انسان کی اس دنیا سے ہم چلے جائیں آج تو یہ ہے کہ ایک سانس کا نہیں پتہ کہ کب ہتم ہو جائے فائنلی جی ادھر ہم ریلیوے روڈ کی طرف بڑھ گئے تھے اور مجھے آج ایسا لگ رہا تھا میں ویڈیو بنا رہی تھی تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ گھر بہت زیادہ دور ہو گیا تو آپ کو بتا جیسے گھر میں پہنچے تو پھر آگے سے پروٹوکول شروع ہو جاتا ہے کوڈرنگ ملتی ہے تو مجھے بس وہ دیکھیں پاکستان میں یہ ضرور ہے کہ جب بھی کسی کے گھر میں جاؤنا تو ڈرنگ سب سے پہلے سرونگ میں آپ کو ملے گی تو یہاں پہ جی ہم نے ڈرنگ مغیرہ لی اور کافی ویٹ کرنے کے بعد ہمیں کھانا ملا تھا لیکن ویڈیو میں تو آپ کو سب کچھ یہی لگ رہے کہ فٹا فٹ سے ہو رہا لیکن ہزا کچھ نہیں تھا کافی ویٹ کرنے کے بعد جی کھانا ملا اور کھانا بہت مزے کا تھا وہ کہتے ہیں نا کہ سبر کا پھل بہت میٹھا ہوتا ہے یقین جانے کھانا بھی پھل کی طرح بہت میٹھا تھا اور یہاں پہ جی اس کے بعد ہم نے کافی ٹائم گپ شپ لگائی وہ بلکل نہیں پسند اگر ساتھ بسکٹ یا کوئی بیکری کا سمان ہو تو پھر میں خوشی کے ساتھ چاہے پی لیتی ویسے سیمپل اگر چاہے ہو تو میں نہیں چاہے پیتی اور میرے جیتے بھی نانیال، ددیال، عبدالسوسرال میں بھی کافی لوگوں کو آئیڈیا ہے کہ اگر میں بھی شاری ہے تو اس کے لیے چاہے کے ساتھ کچھ چیزیں ضرور رینج کرنی ہے کیونکہ وہ چاہے سیمپل نہیں پیتی ادھر جی ہماری اللہ حافظ ہوگی تھی اور میرے جہاں پہ نانیال وغیرہ رہتے ہیں ان کے ساتھ ہی کوئی مہر ہاؤسہ ہو انہوں نے بھی کافی زیادہ نیاز کا احتمام کیا تھا اور یہ نیاز میں باربیکیو دے رہے تھے اور اچھے طریقے سے دے رہے تھے انہوں نے اندر ٹیبل وغیرہ سٹنگ وغیرہ کی تھی میں اندر تو نہیں گئی لیکن میں نے سنائے کہ اندر انہیں سٹنگ وغیرہ کی گئی تھی اور کافی عورتیں مرد اندر کوالی بھی ہو رہی تھے وہ بھی سن رہے تھے اور سار سار وہ باربیکیو بھی انجائے کر رہے تھے اللہ تعالیٰ جی ایسی نیازیں بہت قبول کریں وہ کیا کہتے ہیں آپ ایک ہاتھ سے دیں گے اور دوسرے ہاتھ سے آپ کو ملے گا لیکن یہ ہے کہ آپ کی نیت بھی صاف ہونے چاہیے یہ نیت ہے کہ ہم دنیا کو دکھانے کیلئے اچھا دے رہے ہیں لیکن اندر ہمارے کچھ ہو رہا ہے اور ادھر چھے ہماری واپسی تھی واپسی پھر میں یہی دونری تھی کہ شاید مجھے کوئی لائٹنگ نظر آ جائے اور میں آپ کے لئے کچھ اچھا سا کیپچر کر لوں لیکن مجھے کوئی بھی وہ پہلے تو ربیل اول میں شاید ابھی وہ آنکھوں کی جو الرجی فیلی ہے اس کی وجہ سے کہیں بھی اتنی زیادہ لائٹنگ نہیں تھی اور پہاریاں وغیرہ بھی بنی نہیں تھی تو ادھر چھے ہم آئس کرم کھانے گئے تھے راستے میں دل کر رہا تھا کچھ میٹا کھایا جائے اور یہ جو کلفی تھی اس کا میں ریویو آپ کو کیا دوں یہ گجرات میں ہے کوئی پٹرول پمپ ہے اس کے پاس ہے یقین جانے اس کی کلفی اتنی بکواس تھی اتنی بکواس بس وہ لے لی اور کھا بھی لی لیکن وہ کھانے کا بھی جو تیز تھا وہ سب گائب ہو گیا اتنی بکواس اس کی کلفی تھی امید ہے کہ آپ کو یہ چھوٹی سی ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگے تو پلیس آپ لوگ اپنا فیڈبیک ضرور دیا کریں کیونکہ آپ کے فیڈبیک سے ہمیں بہت ساری موٹیویشن ملتی ہیں اور آپ میں سے بہت سارے لوگ مجھے پوچھتے ہیں کہ آپ کی ویڈیو اتنی لیٹ کیوں کیوں آتی ہے ویسے ہی کچھ گرمی تھی انشاءاللہ میرے یہی روٹین ہوگی کہ میں آپ کے ساتھ اپنی شیئرنگ کرتی رہوں آپ لوگ کا ساتھ چاہئے اور اسی لئے آپ لوگوں کو جاتے جاتے ایک ہی ریکویسٹ کرتی ہوں جیسے یہ آئس کریم تھنڈی اور میٹھی ہے اسی طرح آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کرتے ہیں شیئر کرنے ہی آپ نے فیملی اور فرنڈ کے ساتھ انشاءاللہ ملوں گی اچھی ویڈیو میں اچھی ویڈیو کے ساتھ تب تک آپ نے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا حیاء رکھنا ہے اور ویڈیو کا فیڈبیک آپ لوگوں نے ضرور دینا ہے انشاءاللہ ملوں گی نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ